اس سندر فولوں کے گلدستے کو بنانے کے لیے آپ کو کچھ چھوٹی پلاسٹک کی بوتلیں کچھ تار پینٹ ایک کاغس کا کپ اور ایک کینچی کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آپ بوتل پر اس کے ڈھککن سے تین سنٹی میٹر کے لمبائی پر ایک نشان لگائیں اور وہاں سے بوتل کو کٹیں اور پھر اس کٹی بوتل پر آپ برابر دوریوں پر آٹھ نشان لگائیں یہاں آپ نشان دیکھ سکتے ہیں ان آٹھوں لائنوں پر آپ کاٹیں اور ان پنکھڑیوں کو آپ چپٹا کریں جس سے کہ وہ فول کی پنکھڑی جیسی دیکھنے لگائیں اب یہ پنکھڑی ہیں ان کے کونوں پر آپ چھوٹے چھوٹے سے تکونے بنائیں اور ان کو کینچی سے لے کر کے تراش دیں اس سے جو پنکھڑیاں ہیں وہ زیادہ ریالیسٹک دیکھنے میں بہتر لگنے لگیں گے اب یہ بلکل ایک پلاسٹک کے فول جیسا آکار بن جائے گا اس کے بعد میں آپ پوسٹر پینٹ لے کر کے اور برش لے کر کے ان پنکھڑیوں پر رنگ کریں پہلے آپ پائیں گے کہ پلاسٹک کے اوپر رنگ ٹکتا نہیں ہے تو آپ کو تھوڑی دیر لگانے کے بعد میں رکنا پڑے گا شاید دو بار پینٹ کرنا پڑے اب یہ دیکھئے بہت ہی رنگین خوبصورت فول نظر آ رہا ہے اس طرح کے رنگ برنگیں آپ دھیرو فول بنائیں یہاں پر کئی رنگ کے فول دکھائی دے رہے ہیں اس کے بعد میں ایک بیس سینٹی میٹر لمبا تار کا ٹکڑا لیں اس کے ایک سرے پر ایک لوب بنائیں اور اس کو ڈھککن میں سے پرو دیں پھر ایک ربر کا واشر لے کر کے ڈھککن کے کنٹر دھسا دیں جس سے کی تار باہر نہ نکلیں اب آپ کے سارے فول تیار ہیں ایک پیپر کا کپ لیں جس کے اندر ریت بھریں اور ان تاروں کو ریت کے اندر دھسا دیں جب آپ بہت سارے فول لگائیں گے تو بالکل ایک سندر گملہ یا گلدستہ جیسا یہ دیکھنے لگے گا بیدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی